میرے نبی میں برتے جلوہ فرمانے بھنڈی پاکوں آلیوں ایک غلام آیا ایک غلام آگیا پیر صاحب حضورت تشریف فرمانے مرید آیا حضور میرے نبی فرمانے نے بول حضور ایک گل کرنی میرے نبی فرمانے نے بول اکھل لگا حضور میرا اونٹھ لکایا ہو حدیث مبارکہ مسنت امام احمد اندر موجود ہے امام مالک نے لکھی بابا جی توجہ فرمائے جائے میرا اونٹھ لکایا ہو گیا تے کسے کل پھڑیا حضور فرمانے نے توں تے مالک ہیں تے جانور مالکانو پیچان لیندن اکھل لگا حضور آج مینوں ہی نہیں پیا پیچان کیڑی گال سناوا پنڈی باگوالے ہو کسم خدا دی جملے سنیں آجے میں نبی دی رحمت آج پڑھنے نبی دا کرم آج پڑھنے تے پھر جملے سنیں میرے نبی فرمانے نے پھر اندھا حضور جی میر بانی کرو تے آؤ ہوں ذرا میرے اونٹھان اندھرے نبی نو علم نہیں نبی جان دے نہیں میں کہا ملا توں تے ملا ہو کے نبی دا حیاء نہ کریں یہ تے جانور ہو کے حیاء پہ کرتے قسم خدا دی کی بلا بابا جی جملے سننا لے دنیا تے آیا کوئی تیری نامی سال دائی تے رکھنے جونگال ومار صلی اللہ رحمت اللہ علم میرے نبی نے فرمایا پھر اکھن لگا حضور آؤ آکے نا اونٹھوا لاؤ مت اونٹھنو اکل آجائے بابا جی میرے نبی ممبرد اٹھے صحابہ نو نالیا فرمایا اونٹ کی تای حضور میرے باغ بیچے فرمایا کی کی تای حضور باغ دا بارون تالا لا کے آیا کنڈی لا کے آیا کہ کسے نقصان نہ پوچھائے بابا جی میرے نبی اٹھے نے غریبان دے والی نبی اٹھے نے صحابہ نال نال نے بابا جی جدو باغ دا کاندے آئیے دیوار آئیے دروازہ آئیے میرے نبی فرما دے نے دروازہ کھول کھول پینڈی پاکو آلیا جملے اندروں سنے آرے دروازہ کھول آنکھن لگا حضور ڈرے لگ دائے اونٹھے کتلے تونوں نقصان نہ دے داوے فرمایا تنو محمد آئے آئے ہائے بابا جملے سنے سنو نبی یادہ امام آئے دروازہ کھول دروازہ کھول دروازہ کھول آج بینڈی پاکو آلیا جدو باغ دا دروازہ کھلا آئے قسم خدا دی کائنا دے لوگو میرا نبی پاک دے اندر کے آئے بابا جی سامنے اونٹھ پہ آچار دائے جدو یو دی نظر میرے آقا تے بھئی ہے میرے آقا تی نظر اونٹھے بھئی ہے بابا جی صحابہ دی بارانہ لے لگے تے رو رو کے اندین ربا تیرا یار دھر پہ آئی بابا جی جنہ پہ بھلا لینا پہ روندینے اچھی اچھی پہ روندینے اندین گلامات تنو یا کھیا سی نبی نو نا بیجی اے جانورے کتلے میرے نبی نو نقصانہ دے دائے بابا جی حضرت ابو بکر صدیق نال نے فرمایا بلال روندینے بلال روندینے اے نبی دے گلاموں جملے سنے آرے فرمایا رومہ کی وینہ میرا پیر پیا جاندہ آئے میرے دل دان جانی پیا جاندہ آئے جیدے پیچھے پچیاں کلو پتھر کھاندہ رہا جیدے پیچھے گرم رتانتے لیڑ دہ رہا اے میرا یار کی آج ہے کی میں نہ روہا جنابی ابو بکر صدیق نال نے رونا اے تھی آج جی پتا لگنا ہے کہ محمدی شاڑ کی ہے اللہ دی ایدہ دی قسمیں کائیں نہ دالیا جملہ ترتے جل نہ سنیں جیدے یوں تھی جی چکر پیا لاندہ آئے نہ مالک نور ویندہ آئے نہ نوکر نور ویندہ آئے جیڑا بندہ یوندہ حملہ کاری کے پوڑ پیندہ آئے بابا جی یوں تھی چکر پیا لاندہ آئے میرے نبی دی میں دی میں قدم کی آئے صحابہ یا کھر لگے ہونی اوٹھائے گا ہونی اوٹھ یملہ کرے گا بھنڈی پا گویا لیا جیدو میرا نبی اوٹھ دے سامنے ہویا ہے کائیں نہ ہاتھا لیا اوٹھ نے گردن چکی ہے میرے نبی دے چیرے میں بکھی آئے بابا جی اوٹھ تو قدم کی آئے بلال دیاں چیخہ نکل گیا نے آندھا رپا تیرے یار کی آئی رپا تیرے دل دا جانی کی آئی رپا تیرے مبوب کی آئی کھائیں نہ ہاتھ یا لوگا جیدو یوں ٹھ نیڑے نیڑے یوں تا جے صحابہ یا بابا دے دل دبی جاندہ نے پتہ نیکی بن جانا ہے پری کائیں نہ تا لیا جمل سنیا جے جو اوٹھ میرے نبی دے قریب آئے آگے اپنی گردیں محبت دے قدمہ وچھ رکھی ہے بابا جی قدمہ نو چمت آجے چمک میرے نبی دے توافی کر دا جے میرے نبی دے ارد کی پچھ کر دا جے میرے نبی دے ارد کی پچھ کر دا جے تینا میں یاد آئے مدینہ یا لیا کس نبی نو لے کی آگے ہو کس مالک نو لے کی آگے ہو اے نبی دے اُٹھ می جان دینے اللہ دا یار پر نارے تکبیر نارے سارا نارے حیدری علمِ حق اہلِ سنت سرکار قیام سرکار قیام دلدار قیام حضور قیام پرنور قیام آمدِ مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا نبی کیسا آقاوے جانور بھی حیاء کر دینے جڑا جا اپنے مالک انہوں نہیں نہ پیچان رہے ہیں او بھی نبیاں دے امام انہوں پیچان رہے ہیں او وکری گال لے دنیا دے کتے نے جڑیاں دے نبی پاغ دوباد بھی نبی آگے ہیں او اتھے بھی جہنمین ہیں تو اتھے بھی بابا جی قسم خدا دیا سی خوشکی سمتاں سی اپنا ایمان بچا کے بیٹھے ہیں اے بھلا پیر صاحب اے جڑا دور جا رہے ہیں نا اے دور پیسے دا دور میں حقیقت کہہ رہے ہیں جا پیسہ جدکل پیسہ ہوتا سارا کو جی اج پراہ بھی پیسے دے اج رشتہ دار بھی پیسے دے اج تلکالے بھی پیسے دے بابا جیو خوشکی سمت انسانیں جڑا مصطفیہ دا عشق تے محبت لے کے بچا کے دنیا تو ٹھوڑ گیا انہوں نے توجہ فرمائے ہیں اونٹنا میرے نبی دا تواف پہ کر دے آئے 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 جملے سنے آجا ایک مولوی میں نے گل سنی دو اکھن لگا بھئی نبی پاک دا بھی تواف ہوند ہے جملے توجہ نہ سنے آجا تے نبی پاک دا بھی تواف ہوند ہے میں کہے جی ہوند ہے اندہ اوکے میں میں کہے جملے سنے میں کہے کعبے نو کی سمجھنے ہیں اندہ اللہ دا کارے میں کہے نبی نو کی سمجھنے ہیں جی توجہ فرمائے دے بابا جی توجہ میں قرآن چو دلیل پڑھ لگا قرآن چو دلیل دے لگا کعبے دے اندر کنے بہت سنے تین سو بولو بول لیا کرو چکیاں نہ کرے گا مغلو بھی کچھ نہیں آنے دے گلت بھی ہو جائے دا کوئی مسئلہ نہیں بولنے دی مت ہونے چاہیے دی تین سو ساٹھ بہت سن بابا جی کعبے دے وچ لوگ ننگیاں ہوگے کعبے دا تواف کردے سن حضور دے اندھو پہلا میں کہے مغلو بی جی اسے کعبے دے وچو تین سو ساٹھ بہت کڑے کینے بابا بابا گلت ہے انہوں پاک کیتا کنے کعبے نو کعبے نو سجدے دے لائق بنایا کینے بے کعبے نو چمن دے لائق بنایا کینے بے میں کہے کعبے نو چمن ہے نا کعبے دا تواف کرنا ہے تے بڑا ضروری ہے تے میں کہے آم ہے اللہ حضرت کلم وچو اپنے نبید شاہان نہ سنا چلتا کعبے نو چنے